موسیقی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کو کمانڈر امریکی سینٹ کوم جنرل جوسف اور امریکی سینٹرز کا ٹیلیفان آئیس پی آر کے مطابق امریکی جنرل نے آرمی چیف کو یقین دلوایا کہ امریکہ پاکستان میں یکتر فاق کا روائی کا ارادہ نہیں رکھتا آرمی چیف نے کہا کہ امریکی امداد کے بغیر بھی دہشت گردی کے خلاف کاوشیں جانی رکھیں گے عالمی طاقتوں کے خطے میں روائیے کے باعث پاکستان کو شدید نقصان کرداشت کرنا پڑا زینب سے درندگی اور دو مظاہرین کا خطن قصور میں آج بھی فضا سوگوار احتجاد کا سلسلہ بھی جاری مشتل افراد نے اس تیل باغ چوک بلوک کر دیا حکومت اور پولیس سے خلاف نارے پولیس کا لاٹی چارج اور پکڑ دھکڑ سڑک کھلوا دی سکول بدستور باند رینجرز کا مختلف علاقوں میں گشت پولیس کا فلاگ مارچ مصور میں زینب کے گھر سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری بھی بلس پارٹی کے رہنما قمر زمان گائرہ اور سابسی سرسٹس ابتخار چوہدری کا بھی ورسات سے اظہار تک زینب سے زیادتی اور قاتل کا ملزم سیریل کلر ہے مشتبہ شخص سے قریب پہنچ چکے ملزم جلد انجام کو پہنچے گا صوبائی وزراء اور ترجمان پنجاب حکومت کہتے ہیں قصور میں اند بحال ہو چکا معاملے پر سیاست نہ کی جائے ادھر حکومت نے ابوبکر خدا بخش کو ہٹا کر آرپیو ملتان محمد ادریز کو جی آئی ٹی کا سربراہ بنا دیا جہانگی تیرین بولے کہ ختم نبوت کی تحریک شروع کی گئی ہے اس کی تائید کرنے آئے ہیں رانہ سناؤلا کے استیفے کی مکمل حمایت کرتے ہیں عمران خان کا پیغام لے کر آیا ہوں تمام جماعتیں شہباز شریف کے استیفے کا مطالبہ کر رہی ہیں رہنما تحریک انصاف جہانگی تیرین کی غلام نظام الدین سیالوی کے ہمراہ سیال شریف میں میڈیا سے گفتگو جتنے لوگ پکڑے ہیں یہاں سے ان کو رہا کیا جائے اور پولیس نے جس طرح نشانے مارے ہیں جس طرح پولیس نے نشانے لیے ہیں میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی درندگی دنیا میں کئی نہیں دیکھی گئی شیخ رشید کا کہنے ہے کہ نباز شریف اور ان کا خاندان نہیں بچ سکتا قصور میں گرفتار کیے گائے مظاہرین کو رہا کیا جائے پنجاب میں کوئی ڈی ایس پی اور ڈی ایس او حمزہ شہباز کی مرضی کے بغیر نہیں لگتا سر بنا عوامی مسلم لیگ کی قصور میں میڈیا سے گفتگو سانہاں قصور پر فنکار برادری بھی سران پہ احتجاج فیصل قریشی کا کہنا ہے آج تک ایسے جرائم میں ملاوث کسی شخص کو سزا نہیں ملی آئیشہ عمر نے کہا کہ ایسے واقعات کی روکتام ضروری ہے حسن صبر بولے کہ حکومت سے مل کر آگاہی مہم چلا سکتے ہیں کراچی میں ابراہیم حیدری کے سکول میں پانچ سالہ بچی سے چوکی دار کی زیادتی کی مبینہ کوشش علاقہ مکینوں نے ملزم کو پکڑ لیا سکول پر دھاوا بھی بول دیا توڑ پھوڑ رینجز نے صورتحال پر قابو پایا ڈائریکٹر سکولز اور بچی کے والد کے مطابق چوکی دار نے صرف بچی کا ہاتھ پکڑا تھا پنجاب میں انیس سال سے شریف برادران کی حکومت ہے عمران خان کہتے ہیں کہ پنجاب نے پولس کا حال دیکھیں چند ماہ کے دوران بارہ بچیوں کو قاتل کیا گیا سڑکیں بنانے سے مل ترقی نہیں گرتا خیبر پوتنگھا میں پولس میں سیاسی مداخلت نہیں ہوتی سبائی حکومت نے اگلے الیکشن کر رہی اگلی نسل کا سوچا قومی اسیملی میں سپریم کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کا دائر اختیار فاٹا تک بڑھانے کا بل منظور فاٹا اسلاحات بل وزیر قانون محمود ورک نے پیش کیا جے یو آئی نے مخالفت کی نائمہ کشور کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ ایجنڈے میں شامل نہیں تھا بل کو بلڈوز کیا گیا الیکشن کمیشن نے دوستو چوراسی سیاسی جماعتوں کی ریجسٹریشن منسوخ کر دی نوٹیفیکیشن بھی جاری الیکشن کمیشن کی مطابق سیاسی جماعتوں کی جانب سے مطلبہ دستاویزات فراہم نہ کرنے پر ریجسٹریشن منسوخ کی گئی جماعتیں تیس دن میں الیکشن کمیشن سے رجوع کر سکتی ہیں رائیوینڈ روڈ کرپشن ریفرنس دی جی نیب نے خصوصی ٹیم بنا دی سڑک کی تابید میں کرپشن پر نواز شریف اور شہباز شریف کو ملزم نامزد کیا گیا سکول اور ڈیسپنسری کے بجٹ سے سڑک بنوائی گئی شریف برادران کو روامہ بیان ریکارڈ کرانے کے لیے تعلق کیا جائے گا تفتیش کے بعد ریفرنس دائر کیا جائے گا ناب نے جی ایس گروب اور علی جہانگیر صدیقی کے خلاف کرپشن کی تحقیقات بند کرنے کی تیاری کر لی علی جہانگیر نے ٹیکسٹائل کمپنی سکینڈل میں قومی خزانے کو تین عرب سے زائد کا نقصان پہنچایا کرپشن کیسز کے باوجود وزیراعظم نے انہیں اپنا معاونے خصوصی بنایا بلوچستان کا نیا وزیراعظم کون ہوگا کل پتا چل جائے گا وزیراعظم کے انتخاب کے لیے مسلم لیگ نون نے جنگیز مری کے قاغذات نامزدگی جمع کرا دیے عبدالقدوس بزنجوں نے نامزدگی کا دوسرا فارم جمع کرا دیا جس میں تجویز کنندہ، سالبتانی اور تائد کنندہ امان اللہ شامل ہیں کنٹرل لائن پر اشتیاء لنگیزی بھارتی قائم مقام ڈیپیٹی ہائی کمیشنر کی دفتر خاجت طلبی شہری کی شہادت پر شدید احتجاج، احتجاجی موراسلہ بھارتی قائم مقام ڈیپیٹی ہائی کمیشنر کے حوالے کر دیا گیا جنوری کے بانہ دنوں میں بھارتی فورچز نے ستر بار کنٹرل لائن کے خلاف ورزی کی اور منپسند تقرریاں بھارتی سپریم کورٹ کے چار سینئر ججز نے جیف جسٹس کے خلاف بغاوت کر دی ججز کی پریس کانفرنس کہا جیف جسٹس دیپک مشرا کی جانب سے پسندیدہ ججز کو مخصوص کیسز دیے جاتے ہیں عدالتی نظام میں خرابیاں دور کرنے کے لئے کچھ نہیں کیا گیا جمہوریت خطرے میں ہے